موسیقی میرے خاک و خون سے تُو نے یہ جہاں کیا ہے بیدا سلائے شہید کیا ہے تبو تاب جاویدانا موسیقی 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 وہ تو ٹھیک ہے لیکن یار کیا شہادت محض اتفاقاً کسی کے حصے میں آجاتی ہے What do you mean, یار? War is not an incident I agree, war is not an incident لیکن یوں ہی کسی کو اگر دشمن کی کسی ایس پی کا گولہ لگ جائے اور موت واقعہ ہو جائے تو کیا یہ شہادت ہوگی یہ شہادت کسی اعلی مقام کا نام ہے جو شاید ہر کسی کے حصے میں یوں آتے جاتے اتنی آسانی سے نہیں آجاتا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں وہ جسے چاہے منتخب کر لے لیکن اللہ ایسے ہی کسی کو چن لیتا ہے نہیں اس میں بھی کوئی اس کی حکمت ہوگی تو یہی حکمت تمہیں تلاش کر رہا ہے کہ آخر عزیز بھٹی شہید کے اس عظیم کارنامے کے پیچھے ان کی کیسی شخصیت تھی ہم سوڈی بوئی دیکھو تمہیں سوڈ آف آنر ملی ہے میجر راجہ عزیز بھٹی کو بھی سوڈ آف آنر ملی تھی جو کہ ان کو لیاقت علی خان نے خود اپنے ہاتھ سے دی دی یہ ایک اتفاقی بات ضرور ہے اچھا تم کتنا جان پائے ان کے بارے میں یار وہ ایک بہت بڑی بہت بڑی شخصیت ہے جن کے شاید انگیند کوشے ابھی تک ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں مثلا مثلا ان کی ڈائری میں لکھی ہوئی ان کی یہ پسندیدہ غزل دیکھو کیسی معنی خیز غزل ہے اے جذبہ دل گر میں جاؤں ہر چیز مقابل لاجائے بچے ابیو ٹھے نہیں اٹھا دیتی ہوں اخبار کے بغیر مزہ نہیں آتا چاہے گا آپ کو تو پتا ہے یہاں اخبار دہا دیر سے پہنچتی ہے وہ جرمن پویٹری والی کتاب ہی دے دو وہ تو رات آپ پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے یہ رہی پس اس میں ہے کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمن شاعروں نے جو کچھ دیکھا وہ لکھتی ہے اس میں آپ بھی تو کچھ لکھتے رہتے ہیں میں کچھ شاعر تو نہیں بس ایسے ہی دوسروں کی اچھی اچھی باتیں دائری میں نوٹ کر لیا کرتا ہوں البتہ جس زمانے میں میں تھنڈر بولٹ ایڈٹ کیا کرتا تھا اس زمانے میں کچھ لکھ لیتا تھا اب بیٹا بیٹی آئیے وہ تمہارے بابو جی کہہ رہے تھے کہ تمہاری تبدیلی لاہور میں ہو رہی ہے میری یونٹ والے چاہتے ہیں کہ میں لاہور اپنی یونٹ میں واپس آ جاؤں اور میری بھی یہی خواہش ہے لاہور بڑا سونا چہر ہے مجھے بہت پسند ہے بی جی آپ ہمارے ساتھ چلیں گی کیسے جا سکتے ہیں میں آپ کو کچھ دنوں کیلئے لے جاؤں گا تمہارے بابو جی بھی ساتھ جائیں گے ہاں 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 ہم سب جائیں گے تم نے آئی طلاوت نہیں کی بی جی میں آج کل جرمن زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ جرمن تو مسلمان نہیں ہوتے مگر جانتے تو ہیں میں آپ کے لئے ناشتہ بنا کے لاتی ہوں بیٹا تو بیٹا آج میں بناتی ہوں میرے ہاتھ کے پیراتے اس کو بہت پسند ہیں اچھا میں زفر کو خط لکھ رہا ہوں زفر ہاں میہا جو مارنگ سر تمہارے پادر کا خط آیا ہے جی سر مجھے بھی آیا ہے تمہاری ریپورٹ مانگی ہوں جو مارنگ سر جو مارنگ ان کو تمہاری بہت فکر ہے تمہاری تھیاری کیسی ہے سر پوری تھیاری ہے وہ تمہارے رزل سے ساتیسفائی نہیں تھے سر مجھے پتا ہے سر وہ میرے بارے میں بہت شکر مند رہتے ہیں میں پہلے سے زہرہ منت کر رہا ہوں جو 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 سر سر ابو یہ اتنے سارے پھول کہاں سے آدھ آتے ہیں یہ زمین کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہر جگہ کیوں نہیں ہوتے بیٹے صرف وہ زمین پھول دیتی ہے جس سے پیار کیا جائے ابو یہ زمین سے پیار کیسے کرتے ہیں زمین سے پیار کیسے کرتے ہیں ایک تو اس طرح جسے میں زمین کو تھپکیاں دے رہا ہوں آپ اسے پانی پلا رہے ہو اور ایک بات یاد رکھو زمین پہ کبھی اکڑ کے غرور کے ساتھ چلنا چاہیے اس پہ ہمیشہ پیار سے قدم رکھنا چاہیے زیز بیٹے اس جگہ پر تمہارا بہت دل لگتا ہے بے جی زمین کا یہ ٹکڑا مجھے اپنی جنت لگتا ہے بیٹے میں بھی جب اس زمین کے پھولوں کو دیکھتے ہوں تو تم سب کی شکلیں میری آنکھوں میں گھومنے لگتے ہیں بہت اچھا کیا سر آپ سے بھی ملنے کو بہت دل جا رہا ہوں تینکی سر کوئٹا میں دن کیسے گلدر ہیں سر ویری پلیزنٹ آپ لوگوں کو بہت یاد کرتا رہا ہوں یونٹ واپس کب آ رہے ہیں سر دیکھیں اب کاب اور کہاں پوسٹنگ ہوتی ہے سر میں یہ بنگلش سے فون پر بات ہو رہی تھی سنے آج کل آپ بنگلہ سیکھ رہے ہیں ویسے یہ میرا شوق ہے لیکن بنگالی تو ہماری اپنی زبان ہے ضرور سیکھنی چاہیے سر ویسے آپ کو سب سے اچھی زبان کونچے لگتی ہے سب سے اچھی زبان تو اپنی ماظری زبان ہوتی ہے میں جب کینیڈا میں تھا نا تو ایک دن مجھے وہاں اپنا ایک پٹھواری گرائی مل گیا اس نے مجھے پکڑ لیا کہنے لگا راجہ صاحب میں بہت ہوں تا آسان مکی اپنی بولی سناؤ راجہ صاحب پردیس اچھ بندہ ککھو ککھو وین ہے تو مکی کار بہت ہوں یاد آنا سر پھر تو خوب گف شپ لگی ہوگی ہاں میں اسے اپنے ساتھ ہوتل لے گیا پھر وہاں خوب جی بھر کے باتیں ہیں اسی طرح جب میں جرونی میں گیا نا تو وہاں مجھے ایک ملتان کا بندہ مل گیا وہاں وہ تو بہت مٹھی زبان ہاں اس نے مجھے پکڑ لیا کہتا ہے راجہ صاحب ساڑھی کوئی زندگانی ہے پردیس اچھتا نا نہیں یاد آنی ہے سریعہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہوئی سر زبانیں انسانوں کو سمجھنے کے لئے بہت مضبوط حوالا ہوتی ہیں ہو یس زبانیں ہوتی ساری مشکل ہیں لیکن اگر شوق ہو تو آسان ہو جاتی ہیں البتہ ایک زبان بہت مشکل ہوتی ہے سر وہ کونسی زبان ہے دشمن کی زبان ہے اور اسے جواب دینے کے لئے جرت اور بہادری کی زبان سیکھنی پڑتی ہے سانتری فقی عماد embarrassing سلام علیکم سلام وmonthاctors wالیکوم السلام سلام علیکم wالیکوم السلام آپ کب ہے وہ دراصل میری پیکنگ میں پوسٹنگ ہو گیا نا اس لیے آپ لوگوں سے اور اجازت لینے کے لیے آیا یہ تو بہت اچھی خبر ہے بھائی نظیر وہاں جا کے چینی زبان ضرور سکھنا ویسے مجھے آتی ہے ویسے مجھے بھی تھوڑ تھوڑی آتی ہے عزیز بیٹا تمہیں اپنی ماں کو سمجھاؤ یہ تمہاری بات مان لیتی ہے اسے کہو کہ نظیر کو چائنہ جانے کی اجازت دے دے بے جی یہ بھائی نظیر کے لیے بہت اچھا موقع ہے انہیں جانے کی اجازت دے دیجی کیسے جانے دیں میرا دل نہیں مانتا بے جی اب دنیا ایک ہو چکی ہے آدمی جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ اس کی ہو جاتی ہے اچھ تم ضرور جاؤ بیٹا ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں جے اچھا بھائی بس جا رہی ہاں بھائی ابھی جانا ہے اور جاگت تیاری بھی کرنی ہے اچھا بے جی سے دوائیں لیں اللہ تمہارا نکے باندھ جاؤ خدا حافظ اور کچھ رکھنا ہو تو بتا دیں بس جو کچھ لے کے آیا تھا وہ ہی لے کے جاؤں گا میں نے زفر کیلئے پنجیری بنائی ہے لیتے جائیں گے آپ ارے بابا وہ ایک بہت اچھے ہوسٹل میں ہے اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے پتا ہے اسے بہت پسند ہے اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کی نئی پوسٹنگ کب ہو رہی ہے میرا خیال ہے ہمیں نئی پوسٹنگ جلدی مل جائے گی آپ صبح جلدی چلیں جائیں گے ہاں صویرے جانا اچھا ہے بچے اٹھ کے تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ بچوں سے زیادہ لار پیانہ کیا کریں بات بات پہ آپ کو یاد کرتے ہیں وہ ایک سپاہی کے بچے ہیں انہیں تو پہاڑ ہونا چاہیے اسلام علیکم عبو والیکم اسلام کیا ہلے ویٹیں ٹھیک ہو ٹھیک 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 کیسی جارہی ہیں تمہاری سٹیٹیز بہت اچھی ہے ابو تمہارے پرنسپل فادر گارڈ فریر نے تمہاری ریپورڈ بھیجی ہے اچھی ہے لیکن انتہان میں اچھے نمبر لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تربیت کے تمام مراحل تیہ ہو گیا ابو میں نے اپنے جیب خر سے کچھ کتابیں خریدی ہیں اچھی بات ہے لیکن لائبریری استعمال کیا تو میں ابھی تمہارے لئے کچھ کتابیں لائے ہوں چاند دن کی چھوٹی آر ہی ہے میں ان میں پڑھ لوں گا شخصیت کی تکمیل کے لیے صرف کورس کی کتابیں کافی نہیں ہوتی ہیں اس کے لئے تم تاریخ کو پڑھو ادب کو پڑھو شائری پڑھو زبانوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کھیل بھی کھیلو خرص کے وہ سب کچھ کرو جو تمہیں زندگی کے نئے نئے پہلوں سے آشنا کریں جی ابو تمہارا کیا خیال ہے ایک سپاہی کو صرف بندوق چلا لانا چاہیے اور بس نہیں نہیں بیٹے نہیں اچھا سپاہی کبھی بندوق سے نہیں لڑتا اور نہ اس پر بھروسہ کرتا ہے بلکہ دلیری تو انسان کے اندر اس کے کردار میں چھپی ہوتی ہے سپاہی ہمیشہ اپنی سوچ سے اپنی سچائی اور اپنے جذبے سے لڑتا ہے اور عام زندگی میں تمہیں اپنی چیزوں کی ضبورت ہوئی ٹھیک ہے؟ اچھا اب تم جاؤ میں کسی روز تمہارے سکول آؤں مجھے بادہ گاڈ فریس سے بھی ملنا ، ٹھیک ہے؟ خیانہ وہاں س Powers Okay بھٹی اتفاع کے جفت سے آئے ہو ملاقات ہی نہیں ہو رہی بس سر مصروفیات ہی کچھ اس قسم کی رہی وہ ایک خوشخبری تم نے سنی ہے نہیں سر سنی تو نہیں آپ سنا دیں وہ یہ سکسٹی تھی سے پیس بڑھنی تھی سنا کے اب بڑی ہے اور ایریس بھی مل رہے ہیں ساتھ سر پہلی تمہیں کافی تھی تمہارے خرچیں پورے ہوتے ہوں گے ہمارے تو نہیں ہوتے سر خرچوں کا کیا ہے جتنے چاہے بڑھا لو اچھا چھوڑیں سر یہ دیکھیں میں نے ایک نظم پڑی ہے بڑی عجیب نظم ہے اس کا عنوان ہے گمنام سپاہی ہر بڑی فتح اور ہر بڑی شکست کے پیچھے ایک گمنام سپاہی ضرور ہوتا ہے جس کی قبر پر وہ گمنام پھول چڑھاتے ہیں سر دیکھیں اس میں کیسی باتیں لکھی ہیں میں ایک گمنام سپاہی ہوں مجھے نہیں معلوم میں نے کس کے لیے جان دی کس نے میرے نام کے تمغے اپنی چھاتی پہ سجائے کس نے اپنی حکومت میری لاش پہ قائم کی میں ایک گمنام سپاہی ہوں ہر قومی دن پر بادشاہ میری فرضی قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں میری اصلی قبر کہاں ہے یہ مجھے بھی معلوم نہیں کیونکہ میں ایک گمنام سپاہی ہوں واہ بٹی واہ پتنی تو کیا کیا پڑتا ہے سر یہ جو ہمارے سپاہی ہوتے ہیں یہ جنگوں کا اندھر بننے کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ہماری ڈھال ہوتے ہیں اور اپنی ڈھال کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اچھا آپ نے وہ انفنٹری کے لیے موٹو تنگیز کیا تھا اس کا کیا بنا قاتلو فی سبیل اللہ سر وہ منظوری کے لیے بھیجا ہوا ہے دیکھیں کیا بنتا ہے ایکسلنٹ اس سے بہتر موٹو کیا ہو سکتا ہے سر اسلام میں شہید کے لیے بڑے بڑے موٹو ہیں بے شک بے شک سر بڑے موکے پر آئے ہیں یہ ہے پوسٹنگ آرڈر ابھی ابھی ملا ہے ہم بھی دوسروں کی خوشی کو سونگ لیتے ہیں ہاں سر لاہور مجھے بلا رہا ہے آخر تمہاری لاہور جانے کے خواہش پوری ہو ہی گئی سر لاہور نے بڑے عرصے کے بعد اپنے اس خاکسار کو یاد کی بڑی یار داتا کی نگری کی شامیں بڑی پیاری ہوتی ہے سر یہ جو لاہور ہے نا اس کی خضا میں کوئی جادو ہے لاہور ایسے ہی نہیں اپنے پاس کسی کو بلاتا اس کے دل میں میری جگہ پیدا ہوئی ہے تو اس نے اپنے پاس بلائے کی خ timہ رہا ہے تمہارے میں خکم کے بڑے مอะไร کے دل میںن tubing مرم نہیں سر السلام آپ اسے جو ہمارے لے سار بات کرنا کب پہنچے کل پہنچا تو کانا تھی رہو سر ابھی تو بیو کیوں میں ہوں تو فیملی کا کوئی پروگرام ہے لانے کا جی سر سر جو ہی اکومڈیشن ملتی ہے فیملی در شفٹ ہو جائے گی تو کیسا رائے سٹے وہاں کا انفرنٹی سکول کا سر it was quite pleasant very rewarding چلو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے انفرنٹی سکول کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں سر I'm glad you are back in your parent battalion سر میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی battalion میں واپس آ جائیں یہ آپ کی اپنی parent unit ہے آپ کا حق بنتا ہے اور چونکہ parent ہے تو اس لیے اب آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سٹلنگ ڈاؤن کے لیے سر ٹھیک ہے نا اور کوئی problem تو نہیں ہے کسی قسم کا نہیں شور شور سر اوکی تینکی best of luck ارشاد جی سار ذرا جان سے سامان اتوارنا یہ تو دوسری جنگیز ان کی یادگار معلوم ہوتا ہے شکر کرو دہور میں گھر مل گئے آپ نے ایسے ہی راوتپنڈی میں گھر بنوایا اور اسے مکمل کرنے کے لیے اتنی اچھی کار بیش دی کینیڈا کی یادگار تھی لادیاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہا اور اتنے کم قرائے پہ دے رکھا ہے بابا اپنا دوست ہے کیسے کہہ دوں کہ قرائے بڑھا دو بیسے کوشش کریں کوئی اچھی جگہ مل جائے اب دوسرا گھر ملنے تک تو یہاں کچھ دیر رہنا ہی ہوگا اچھا یہاں رہنا ہے نا تو انشورنس کروالے سب کی انشورنس کروالے اللہ مالک ہے موت سے نہیں ڈرہ کرتے موت تو خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیتر سے بیتر طریقے سے وارٹرمنشپ کی ٹریننگ حاصل کریں ٹریننگ ہم حاصل کرتے ہیں اس لیے تاکہ میدان جنگ میں ہم بیتر سے بیتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں اچھی ٹریننگ کا مقصد اپنے آپ کو تیار کرنے کے علاوہ اپنی پلٹن کا نام اوچھا کرنا بھی ہوتا ہے جتنی اچھی ٹریننگ ہوگی اتنی ہی بلندی پلٹن کو ملے گی بیتر کارکردگی کروگے پورا انٹریسٹ لوگے پاکستان 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 نیر کو آپ تیار کر عبور کریں گے کنارے پر پہنچیں گے وہاں دشمنوں کے مرچوں پر قبضہ کرنے کے بعد آپ آگے ایڈوانس کریں گے اور نالی کے پاس اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں گے موسیقی 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 بیٹر بیٹر تم ابھی تک جاگ رہے ہو کہتے ہیں نا آدھی رات کی دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے دعائیں آسمانوں پر بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں یہ تو دعا دعا پر منصر ہے بیٹا تمہیں کیسی دعا چاہیے مجھے تو آپ کی خدمت کا موقع ہی نہیں ملتا تھوڑے سی دنوں کے لیے آتا ہوں چھٹی مجھے خدمت کی ضرورت ہوگی تو میں خود تیرے پاس چلی آؤں گا آپ مجھے کوئی ایسی دعا دیں کیسی دعا دیں سب کچھ تو ہے میرے پاس اچھا ایسے کریں جو چیز میرے پاس نہیں ہے نا میرے لئے اس کی دعا کریں کون چیز ہے تمہارے پاس نہیں یہ تو مجھے بھی پتا نہیں ہے میرے پاس کیا نہیں ہے اچھا یوں کریں جو آپ کے دل میں تمنا ہے نا میرے لئے میرے لئے اس کی دعا کریں میرے تمنا کا نا پوچھنا یہ اللہ جانتا ہے ایک ماں اپنے سبائی بیٹے کے لئے کونسی دعا مان سکتی ہے یہ تم جانتے ہو بیجی وہ میری قسمت نے کہا بیٹا میں نے تم نے کئی بار وہ آپ میں کس کراتے ہوں بیٹے تم کب ہے ابو جی کل جب آپ بلادیاں گئے تھے تب میں آ گیا تھا اچھا اور ٹھیک ہو سلام علیکم والیکم اسلام ہاں جی کیا حال ہے ٹھیک ہے بیجی اور ابو جی کیا سی ہے بالکل ٹھیک ہے تمہیں پیار کہہ رہے تھے اچھا اور کیا خیت حبر ہے کوئی خاص نہیں وہ کچھ لوگ آئے تھے کون لوگ وہ ہمارا راولپنڈی والا مکان کرائے پر لینا چاہتے لیکن وہ تو تمہیں معلوم ہے ایک دوست کو کرائے پر دے رکھا ہے ہاں لیکن لیکن جس نے ہمارے مکان کو اپنا گھر بنا لیا ہے اسے کیسے نکال دوں وہ کرائے زیادہ دینا چاہتے ہیں یہ دولت کیا چیز ہے اصل دولت تو ایمانداری ہے محبت ہے نیکی ہے اب تم خود سوچو اس گھر میں اس نے اپنی اور بچوں کی تصویریں لگا لی ہوں گی اس کی بیٹی اپنی گڑیا اس گھر کے کسی کونے میں رکھتی ہوگی وہ میٹھی نیند سوتا ہوگا اب تھوڑے سے پیسوں کے لیے اسے گھر سے نکال دوں ہاں میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا لیکن آپ کو بتانا ضروری تھا ہاں مجھے معلوم ہے آخر ہم دونوں نے مل کر ایک ایک روپیا اور ایک ایک اینٹ جمع کر کے مکان بنایا فوجی کی زندگی میں مکان بدلتے رہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارا اصل گھر کہا ہے فوجی تو لمبے سفر کا مسافر ہوتا ہے گھر لوٹ کے آنا اس کے مقدر میں ہے بھی کہ نہیں یہ تو بس اللہ جانتا ہے دیکھ ساب آج بھٹی ساب آیا تھے کون سے بھٹی ساب یار میجر عزیز بھٹی سر بھٹی ساب تو کافی دنوں سے نہیں آیا اچھا اچھا کتاب آباس آئی کون سے کتاب یار چاہ چو گلوری وہ کتاب بھٹی ساب کے پاس ہے سر آسلام علیکم ہو آئی ہو شکر سر کیا حال ہے آپ پہنچے ہیں بلکہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں سر بس آپ کی کیا انتظار کر رہے تھے اچھا اچھا چوز بھی چوڑ سر یہ کتابیں لے لیجیے اور مزید میں بھی کچھ دیکھتا ہوں سر دیر سے کتابیں واپس کرنے پر آپ کی ذمہ پانچ روپے جرمانہ ہے جرمانہ چھو یہ ذاپتیں ہر جگہ ٹھیک نہیں ہوتے سر آخر سسٹم چلانے کے لیے کوئی ٹھولز اور ٹھولیشنز تو فالو کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کتابیں پڑھنے پر کیا ذاپتہ ان کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں ان کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں ورنہ تو پھر دیمک نے ہی پڑھنا ہے ان کتابوں کو سر پانچ روپے کی تو بات ہے نہیں نہیں بات پانچ روپے کی نہیں بات اصول کی ہے یہ باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب پڑھنے والے بہت زیادہ ہوں اور کتابیں کام لیکن یہاں تو صورت حال ہی مختلف ہے علماریوں کی علماریاں بھری بڑی ہیں پڑھنے والا ہی نہیں ملتا اس پر اگر میجر عزیز بیٹی دو دن لیٹ ہو جائے تو جرمانہ لگ جاتا ہے سر کوئی بات نہیں آپ سر نہیں نہیں آپ نہیں آپ یہ پانچ روپے ضرور لیں سر جس پڑھتے ہیں آئے بیٹھتے ہیں زلفی زیند رفیق چلو بٹے چائے پیو امی ابھی پی لیتے ہیں تھنڈی ہو جائے گی تھوڑا سا کھیلیں مجھے بھی پی لیتے ہیں بعد میں کھیلیں نہ آؤ اٹھو آکے کھیلنا زفر تم نے چائے نہیں پینی امی بس یہ رسالہ پڑھ لوں تھنڈی ہو جائے گی بعد میں اس کو پڑھ لینا آؤ اٹھو بیون صاحبہ میں صاحب کے لیے یونٹ سے لائٹر کیا ہے امی ہے تو افیشل لائٹر لیکن امیجیت لکھا ہے سر یہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے بھئی میں آس کل چھٹی بھی سر میں نہیں بیتا بہت سیریس ہاں ہاں بات واقعی سنجیدہ ہے اچھا پہلے آپ بتائیں how do you see the situation سر دشمن پوری تیاری میں اور ہمیں خفصانی کی کوشش بھی کر رہا ہے سو وٹ اگر ہم نے ریاکٹ نہ کیا تو تھنڈا پڑ جائے گا لیکن حملے کی جرد نہیں کرے میرا خیال کچھ اور ہے وہ ہم پہ حملہ ضرور کرے گا لیکن وہ کیوں سر اس لیے کہ دشمن کے اندرونی حالات اور واقعات کچھ اس قسم کے ہیں کہ وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس میں احمد و طاقت نہیں ہے لیکن رن آف کچھ میں اسے اتنی زبردست شکست ہوئی ہے کہ اس پہ بڑا دباؤ ادھر شاستری کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا ماز کھولیں اور موہ مبارک کے واقعے کو دیکھ لیں سے اس نے کشمیر کے انٹرنل سیچویشن اور خراب کر دی اصل میں ناغا لینڈ اور وائلیشن آف سٹیٹ آثورٹی کی وجہ سے دشمن بہت پریشان اور ایسے ہی حالات ہمارے ملک میں پیدا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس میں وہ ناکام ہوا ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے اینیمی ویل اٹیک یقینا یہ دشمن خاصا بیعصول کے سامنے ماضی میں بھی دشمن نے بین القوامی قوانین کی پابندی کامی کی ہے سر اگر ہم پر حملہ ہوا تو کیا ہم اسے جواب دے سکیں گے جواب مو توڑ جواب دیں گے اس لیے کہ دشمن کے پاس تنخواہ دار فوج ہے جو ملازمت کرتی جبکہ ہمارے جوان جذبے اور فرض بھی ملازمت سمجھتے بے شک یہ فرق دونوں طرف کیوں فوج میں کافی واضح ہے فوج تعداد سے نہیں بنتی استعداد سے بنتی لیکن سر اس کی آزمائش ابھی ہونا باقی ہے بے شفقت مارک مائی ورڈز اگر جنگ ہوئی تو نقشوں اور پلانوں کی مدد سے نہیں ہوگی اللہ کی مدد سے ہوگی جوادی بہر ہے سلام بہر vibrating سورگ سلامToo ہر سلام م execut اس میں سے سکھنے زون کیا ہے چھٹی منسو ہو گئی ہے مجھے پہلے ہی اندازہ تھا وہ کیسے حالات اچھے نہیں نادر میری بردی ابھی تیار کر دو صبح میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے ٹھیک ہے سات اببو آپ کے جنگ ہوگی ہاں بیٹے جنگ ہو بھی سکتی ہے پھر تو بڑا مزا آئے گا یہ ابھی تک جنگ کو بچوں کا کھیل ہی سمجھتا ہے جنگ بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتی اببو اگر جنگ ہوئی نا تو بزرے نہ دکھانا بلکہ بہادری سے لڑنا اچھو گل کراس کر کے ہم لاہور میں داخل ہوں گے جی ٹی روڈ پر پہنچ کر ہم شالہ ماہ گارڈن گراس کریں گے اور اسی شام ہم لاہور فتح کر لیں گے خوبصور سے بسم اللہ رحمان الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں سردی حالات کافی نازک سورت اسطیا کر چکے ہیں اور دشمن کا حملہ کسی بھی وقت متوقع ہے اور اسی بات کے پیش نظر آج صبح ہمیں برگیڈ ایک وارٹر کی طرف سے یہ حکم مل چکا ہے کہ ہم جا کے اپنی دفاعی پوزیشنوں میں پوزیشن سنبھال لیں تو سب سے پہلے موڈل ارشد سر اسپلین دی موڈل میرے سٹارٹ سر پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم شمال کی سمت تیر سے ظاہر ہے موڈل پر ایک سکیر زمین پر ہزار گز کے برابر ہے ہماری ذمہ داری کا علاقہ پنجاب کا میدانی علاقہ ہے اس میں بہت ساری فصلیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو کہ چھپاؤ اور تلبیز میں محدگار ثابت ہوتے ہیں اس علاقے میں دو بڑی رکاوٹیں نہر بی آر بھی اور ہڈیارہ ڈرین ہیں اس کے علاوہ کئی چھوٹے ندی نالے اور نیرے ہیں جو کہ مومیٹ میں مشکلات پیدا کرتی ہیں اس علاقے میں ایک بڑی سڑک خالرہ ہڈیارہ برکی اور لاہور کو آپس میں ملاتی ہے اس کے علاوہ کئی چھوٹے ٹریکس ہیں جو کہ مختلف گاؤں کو آپس میں ملاتے ہیں ہمارے علاقے میں مشہور گاؤں بڑیارہ برکی پدری اور لاہور شہر ہیں بڑیارہ بڑیارہ موڈل میں کسی کو کوئی شک سب سے پہلے میں آتا ہوں بٹیلین ڈپلائمنٹ کی طرف بٹیلین کا ذمہ داری کا علاقہ برکی پل شامل سے پدری پل شامل تک ہوگا بٹیلین دو کمپنیوں آگے کی صورت میں ڈپلائی کی جائے گی الفا دائیں اور آگے بریوو بائیں اور آگے چارلی بریوو کے پیچھے اور ڈیلٹا الفا کے پیچھے دائیں الفا کمپنی بٹی سر اے مجبئی گیا دقیلین آپ کو مجھے سنسیٹیف فلینک آپ نے ہر حالت میں روڈ برکی لہور کا دفاع کرنا ہے سر بٹی آپ کی کمپنی برکی پل شامل سے پچیس آر ناشامل تک کے علاقے میں دفاعی پوزیشن لے گی بی آر بی کے ہوم بینک پر سر میں پھر تو آتا ہوں بی آر بی کے ہوم بینک پر مگر پہلے مرالے میں آپ کی دو پلٹونیں برکی گاؤں کے آگے بٹیلین سکرین کا کام کریں گی with a view to causing maximum attrition to the enemy besides imposing delay right sir اور حکم ملنے پر آپ پھر واپس اپنی دفاعی پوزیشن میں آ جائیں سر برہو کمپنی مجید آپ کی ذمہ داری کا علاقہ 25 آر شامل سے پدری پل شامل تک چارلی کمپنی سعید آپ کا علاقہ ذمہ داری کا قبرستان شامل سے مسجد شامل تک ہوگا ڈیلڈا گمنی شفقت سر جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے آپ نے اپنی کمپنی بمی ایک پلٹون آرنیس کے ساتھ پہلے مرالے میں برگیڈ ایڈوانس پوزیشن کے طور پر ہڈیارہ ڈرین کے علاقے میں دفاع لینا ہے اور یہاں آپ نے دو کام کرنے ایک تو دشمن کو زیادہ سے زیادہ تباہ کرنا ہے جس میں کہ اس کو ڈیلے بھی ہوگی اور دوسری اپنی میڈ ڈیفنسز اپنی جو دفاع پوزیشن ہے اس کے مطالق دشمن کو جاننے نہ دینا یہاں سے آپ واپس اپنی دفاع پوزیشن پہ احکامات ملنے پر آئیں گے ڈیپلائیمنٹ میں کسی کو کوئی شک یا کسی کا کوئی سوال بھٹی سر چونکہ کل ایمپیریل ڈیفنس کالج کی ٹیم آ رہی ہے جس کو آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کنڈکٹ کرانے کے بعد اپنی کمپنی کو جوائن کریں گے آپ کی کمپنی یہاں سے آپ کا کمپنی آفسر لے جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سر ٹھیک لٹل مین 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 ڈلڈا کمنی مرال کیسے ہے شاوش بتائے ہوئے دفاعی منصوبے کے مطابق پلٹونے اپنی اپنی دفاعی لوکیشن میں جائیں گی اور آج کی رات مکمل دفاع کی خدای ہوگی اپنی دفاع کی خدای ہوگی لائلاء اللوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور ساکرے کے لئے کہ ساکرے کے لئے نہیں زیادہ ساکرے ساگر آپ جاندے ہیں اپنے خطہ کلید اور ساکرے آپ کے لئے لہر جم خانہ ساکرے موسیقی 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 ہاں مجھے یاد ہے ایمپریل ڈیفنس کالیج کی ٹیم کو وزٹ کرانا ہے وہ انشورنس کے کچھ کاغذات آئی تھے آپ ذرا دیکھ لیجیے گا وہ انسٹالمنٹ پیگ کرنی ہوگی کسی کو بھیج کے پیگ کرا دینا آمجہ یہ بتائیں کہ آپ نے دو انشورنس کیوں لی اتنے سارے پیسے ہم کہاں سے دیں گے فکر نہ کرو تنخواہ سے نہیں دوں گا جرمن اور جیپنیس ٹرانسلیشن سے جو پیسے آئیں گے اس سے آدائیگی کر دیں گے آپ درے نہیں آپ کبرائے نہیں ہم پاکستانی فوجی ہیں ہم پاکستانی ہیں اما دیکھیں آپ اتنا پریشان نہ ہو ہم آپ کو یہاں سے بائی فاضد طریقے سے لے کے جائیں گے اے بترے میں تو آڑے کو لے رہنی ہاں میں تو آڑے کو لے رہنی ہاں میں تو آڑے روٹی بکھا کے دےوں گی کپڑے دےوں گی پتے میں تو آڑے خدمت کروں گی میں آپڑے کار چھیلانا میں جانا نہیں بتر کے دیں اما اس کا سب انتظام ہے آپ فکر نہ کریں آپ پیچھے جاؤ یہ گھر سلامت رہے گا ہاں جیس مہاں دے تو آڑے وار کے چوان پتر ہونگے خونانو کھڑے بھی کو کمی نہیں ہو سکتی پترے اے میری پوتری ہے ماں جی ہماری بہن آئیے اچھا پترے آئے ماں شاوش علامہ مساہب اچھا پترے ان کا بہائی فاردت واپس جانے کا انضام کریں آجو اچھا پترے اچھا پترے اچھا پترے جیس سر بلدر اکرم آیا لیٹر دے گی کوئی خاص بات ضروری میسیج ہے ابھی پہنچنا ہے ایف ڈی ایل کے لیے سامان تو یاد کر دو نہیں کرتا کوئی خطرے کی بات تو نہیں تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا دیر سویر تو ہوئی جاتی ہے پتہ نہیں کب آنا ہو چیزا فرکتہ ہے چیزا فرکتہ ہے بنا سر یہ جگہ برندی پر ہے اور ہمارا دیرہ ایلیار ایلیار پوری تینک کا بارتا ہے اسم بهم ستیبیلیس کی اپی ہے لیٹرہ بلکشمن موسیقی اس وقت کہ میں بھی مل لیتا نہیں رہنے دوں میں اسے خط لکھ دوں گا کہ امرجنسی تھی لہذا بہت جلدی جانا پڑا خدا حافظ خدا حافظ عشب بھائی نادر خدا حافظ گھر کا خیال رکھنا ٹھیک بھائی ٹھیک بھائی نادر موید حافظ موید حافظ موید حافظ موید حافظ اگر صاحب بے ہیں ہم لاؤ گیا کیا کہا رہے ہو تم ہم لاؤ گیا میجر صاحب تو ابھی ابھی گئے ہیں انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا ریڈیو پہ آیا ہے ریڈیو پہ آیا ہے جی اور ایک ڈیور بیبا کا بارڈر چھے آیا ہے اس نے بھی بتایا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہنچ قیدی بھی لائے ہوں اور مجرمہ لگے كافرانی کی فاصلہ آقا ہے امیرانی... آپ نے کہا بہت ہونے مجھے جائے دمان، ہمیں گھلی لائے کیا، اور مجھے ہمیں گھلی لیکن اسلام علیکم اسلام علیکم دادا وہ آگے دادا آگے جیتے رہو جیتے رہو بیٹا بیٹا لوگ میرے بیٹا بیٹا جیتے رہو بیٹا جیتے رہو وہ راجہ عزیز کہاں ہے وہ تو صبح سے ویرے چلے گئے تھے چلے گئے تھے لاہور پر حملہ ہو گیا ہے بیٹی جی ابا جی مجھے معلوم ہے نادر نے مجھے ابھی ابھی بتایا ہے اور شاید میجر صاحب کو اسی لیے کال کیا گیا ہے اچھا تو پھر تم میرے ساتھ لا دیئیں چلو اور ایسے حالات میں میجر صاحب کا کچھ پتہ نہیں کہ کب آئے آہا با جی آپ بیٹھے تو صحیح آپ کی کہتے ہیں میجر صاحب تو پتہ نہیں کب آتے ہیں شاید لاہور نے اسے اسی مقصد کے لیے یہاں بڑھایا تھا پاکستان کے بہدر شیرو تو اللہ تعالی نے ہمیں سرخ روح ہونے کا ایک موقع دیا ہے ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے عرض پاک کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ہماری جانے کام آگئیں ہم شہید کہلائیں گے فتح یاب ہو کے لوٹے تو غازی دونوں صورتوں میں ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی میرے بہادروں دشمن نے عرض پاک کی طرف بیلی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے پاکستان کے بہادر شیرو اللہ تعالی نے ہمیں سرخ روح ہونے کا ایک موقع دیا ہے ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے عرض پاک کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ہماری جانے کام آگئیں ہم شہید کہلائیں گے فتح یاب ہو کے لوٹے تو غازی دونوں صورتوں میں ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی میرے بہادروں دشمن نے عرض پاک کی طرف بیلی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے آپ نے اسے ملیا میٹ کر دینا ہے میرے عزیز ہموطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے دشمنیں لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارہ ہے تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کی ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتنہ بھی ہوا پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائے کیا سیچوشن ہے سر ڈپلومنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے کیسے کیا سر روڈ کے لیکٹ پہ ریمان کی پلٹون ہے رائٹ پہ سلمان کی پلٹون ہے اور سر برکی کی ڈپتھ میں ایک پلٹون لگا دی ہے نظیر صاحب کی اچھا تو ٹینکوں کے لیے کیا کیا ہے سر یہ ٹینکبل ایریا ہے اس کو میں نے پروپرلی مائن کرا دیا ہے سر ایم کانفیڈنٹ کہ ابھی دیفنس جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے شابش موسیقا ہم کے فردانوں میں زندگی ہوت میرے جوش رہی ہر ہوتے اگر ہم ہتے ہیں ہم کے فردانوں میں ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کی ضرورت پر ہے ہم انسان آپ کو ضرور بلائیں گے ہم کی ضرورت پر ہے ہم نے دیگے ہم نے دیگے ہم نے دیگے ہم کی ضرورت پر ہے مگر اس وقت آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھروں میں جھائیں اور سیول ڈیفنس کی تردیت آسن کریں اور اپنے مور سے سمبھالیں خلال کرسکی القائم گریش نے میٹ پر لاaney جو نمبر موسیقی 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 ایکسلنٹ انور ایکسلنٹ گوڑ جاوڑ 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 سر جوانو کو شاباش تیرا میری طرف سے سلام علیکم سر میرے شیرو ہم نے دشمن کی کمر توڑ دی ہے اب اسے جرد نہیں ہوگی کہ آپ تک پہنچ سکے ہم انشاءاللہ تالہ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کی تاریخ دورائیں گے نرے تک پہ اسلام علیکم سر بٹی کے حال ہیں بالکو ٹھیک ہے سر برگیٹ کمانڈر مجھے ابھی ملے تھے برکی بریج پر تو انہوں نے کہا ہے کہ جو برکی بریج ہے نا یہ برکی بریج پر 10 او کلاک پلان کے مطابق ہم نے اپنی اگلی جو بیٹل ہے وہ بیار بی پر لڑنی ہے جی سر شفکت بلوش کی جو کمسی ہے وہ بھی ہڈیارہ سے بیار بی پر اپنا کام اکمل کر کے پہنچ چکی ہے رائے سر اور اینیثنگ ایلس تینکیو سر موسیقی 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 کہ دشمنوں کے ناپاک ارادے خاک میں ملا سکیں یا رب العزت دست غیب سے ہماری مدد فرما ہمیں طاقت اور دشمن پر غلبہ عطا فرما اے اللہ مجھے غازی یا شہید کی سعادت عطا کر اور وطن عزیز کے تحفظ کی جانگ میں ہمیں سرخ رو کر آمین سم آمین موسیقی 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 مرحال کیسا ہے؟ مرحال صاحب آپ نے بڑی کامیابی سے ابھی تک دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کی ہے آپ نے دیکھا ہے ہمارے گولے کتنی صحیح نشانے پر گر رہے ہیں اگر اسی طرح تیس چالیس گھنٹے تک آپ نے دشمن کو روکے رکھا تو ہمارا مشن کامیاب ہو انشاءاللہ سر روکے رکھیں گے کور لیں گا سر ہم اجازتے ہیں ہم نے اپنے مشن پر جانا ہے اچھا خدا حافظ اللہ آپ کا نجے پاند موسیقی